بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب ہم بھی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں مسئبتوں اور حادثوں سے محفوظ رکھے آمین سم آمین یہاں پہ یہ صبح کا ٹائم ہے کافی دنوں کے بعد میں اب ناشتے سے ہی ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں آج تو ناشتہ کرنے کے بعد میں پھر شہر جاؤں گی وہاں پہ سٹی والی سائٹ پہ مجھے کچھ کام ہے اور یہاں پہ میں آگئی ہوں یہ مٹن مجھے لینا تھا مٹن نہیں لینا تھا کلیجی لینی تھی تو میں یہاں اس شاپ پہ آئی تھی تو یہاں پہ میں اب لے رہی تھی کلیجی تو یہاں کے بھی میں ویڈیو بنا رہی ہوں آج پھر سے اتنا رش نہیں تھا یہاں پہ تو میں نے کہا چلیں یہاں جو میں اسے کبھی مٹن لینے آتی ہوں یا کلیجی لینے تو میں نے کہا آج یہاں کی ویڈیو بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں اس شاپ کی ویڈیو بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ سے تو یہاں پہ کلیجی لے کے تو پھر میں سوری گھر آگئی تھی پہنچ گئی تھی تو کلیجی کو اس طریقے سے میں نے تھوڑا آٹا لگا کہ وہ رکھتیا تھا میں نے کہا اس سے تھوڑی جو کلیجی کی سمیل ہوتی ہے ایسے وہ ختم ہو جائے کیونکہ آٹا لگانے سے اور تھوڑا سا ایک چمچ جتنا اس میں وینگر ڈال کے اس طریقے سے میں نے اس کو رکھ دیا آدھے گھنٹے کے لیے تو یہ اس کی سمیل ختم ہو جائے تو پھر میں اس کو دھو کے باقی یہ جتنے بھی سارے سپائسز آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ میں نے یہ ہری مرچ اور ہرہ دھنیا اور ساتھ میں ادرک کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہاں پہ یہ یوگرڈ ہے ایک چمچ یوگرڈ میں ایڈ کر دیتی ہوں باقی جتنے بھی سپائسز میں نے نکالے ہوئے ہیں اس میں برطن میں تو یہ سارے میں ایڈ کر دیتی ہوں لیکن ابھی دھونے کے بعد آدھا گھنٹہ میں اسے ایسی رہنے دیتی ہوں تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہلیجی کو یہاں دھو لیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اس کا کلر اچھا آگیا ہے فریش آگیا تھا کیونکہ یہ آٹے کے اور ونگر کے دھونے سے ونگر زیادہ بلکل بھی نہیں ڈالنا ہوتا ہے صرف ایک چمچ اس کے دھونے سے پھر اس کی کچھی سمیل بلکل ختم ہو جاتی ہے اور بہت ٹیسٹی بن جاتی ہے تو یہاں پہ یہ میں نے اس میں دو چمچ جتنا دہی ایڈ کیا ہے اس کے بعد پھر اس میں جتنے بھی سارے سپائسز ہیں ہاری مرچ اور ہارا دھنیا اور ادھرک کا پیسٹ میں نے ایڈ کیا ہے اس کے بعد باقی جتنے لال مرچ وغیرہ اور یہ دھنیا پاورڈر ہے اور ہلدی پاورڈر ہے یہ سارے چیزیں میں نے اس میں اس طرح سے ملا کے اس کو صحیح طرح سے میں نے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ میں اس کو تڑکا لگا رہی ہوں تڑکے میں میں نے پیاس کو ایسے تھوڑا سا ہلکا سا براؤن کر کے اس کے بعد پھر میں نے اس میں ثابت جتنی سپائسز ہوتے ہیں وہ میں نے ایڈ کیا ہے ایک لال مرچ میں نے یہ ثابت لال مرچ میں نے ایڈ کیا تھا اور اس میں تھوڑا سا زیرہ میں نے ایڈ کیا ہے اس کے بعد اب میں اس کو اس طریقی سے کلی جی میں اس میں شامل کر کے اس کے بعد پھر یہاں پہ اس کو مطلب ایسے آپ یوں سمجھیں لو فلیم پہ پکا رہی ہوں اور ٹماٹر اس طریقے سے بڑا میں نے کٹ کر کے اس میں شامل کیا ہے اور بلکل ہلکی آنچ پہ پکا لوں گی اتنا زیادہ ہائی فلیم نہیں رکھوں گی کیونکہ پھر کلیجی سخت بھی ہو جاتا ہے اور پھر پانی تو ایڈ کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ دہی بھی اپنا پانی چھوڑ دیتی ہے اور کلیجی کی خود کیا بھی یہ پانی چھوڑتا ہوتا ہے تو اس طریقے سے میں اسے پکا رہی ہوں اور جب یہ ٹماٹر اتنے میں نے بڑے بڑے کٹ کر لیا ہے تو ایسے میں چھلکا اتار کے اس کا میں اس طریقے سے پھر اس کا آسانی سے اتر جاتا ہے جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے نا ٹماٹر پھر گلنے کے جب ریڈی ہو جائے تو اس طریقے سے اس کا چھلکا اتر جاتا ہے میں اس کا چھلکا اتار کے پھر پھینک دیتی ہوں اور یہاں پہ میں اینڈ میں اب اس میں اینڈ نہیں ہے تھوڑا سا کلیجی گل چکا تھا تو ابھی میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ پہلے نہیں کرتی ہوتی ہوں اس سے کلیجی پھر سخت ہو جاتا ہے اور کلیجی کے گلنے بھی مشکل ہوتی ہے تو نمک میں ایسے تھوڑی دیر بعد میں ایڈ کرتی ہوتی ہوں کلیجی میں اس طریقے سے میں ایسے ٹیماتر کچھلکا اتار کر میں نے پھینک دیا تھا سارا اور یہاں پہ یہ گل چکا ہے کلیجی بلکل اور اس کا اتنی خوشبو اچھی ان کی کلیجی کی جو آتی ہے جس طریقے سے دھوکے صاف کر کے بندہ اس کو بناے تو بہت اچھی بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور اینڈ میں میں اس میں ہرا دھانیا کٹ کے اس طریقے سے شامل کر رہی ہوں لیکن بھوک بلکل بھی نہیں ہے میں ایسے کلیجی لے کے آئی کی میں بنا رہی ہوں لیکن بھوک بھی نہیں ہے دل بھی کھانے کا نہیں کر رہا تھا یہ فائنلی سے میرا بلکل سال انتیار ہو چکا ہے کلیجی بن چکی ہے اور صحیح طریقے سے گل چکی ہے بھی تو یہاں یہ فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہیں تو میری امی لوگوں کے امی کے گھر امی نے مجھے ساگ بھیجے تھے تو میں جب کلیجی ریڈی کیا ہے یہاں پہ بلکل تیار ہے تو میں نے کہا کچھ امی کی طرف بھیجی تھی کیونکہ میرا خود نہیں دل کر رہا تھا کھانے کو بلکل بھی اسی برطن میں انہوں نے ساگ بھیجے تھے تو ساگ تو میں نے دوسرے برطن میں ڈال کے فریج میں رکھ دیا تھا تو اسی برطن میں میں امی کی طرف کلیجی بھیج رہی ہوں میری امی گاؤں سے آئے ہوئے کچھ دن ہو گئے ہیں تو وہاں ان کی طرف بھیج دیتی ہوں باقی کا جو جتنا بچہ ہوا ہے وہ میں برطن میں ڈال کے ایسے فریج میں رکھ دیتی ہوں بلکل بھی میرا دل نہیں کر رہا تھا کلیجی اگر میں فریج میں رکھ دیتی تو پھر وہ بہت سخت ہو جاتا اسی وجہ سے میں نے کہا ہے پکا کے پھر فریج میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ پھر کالیا پرسوں پھر کھا لوں گی اب بھی بلکل بھی بھوک نہیں تھی دل نہیں کر رہا تھا باقی کا جتنا یہ سالن ہے میں اسے برطن میں ڈال کے فریج میں رکھ دیتی ہوں اور بس یہاں تک ہے میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی